وہ ایک کونسی ڈیفیشنسی ہے جس کی وجہ سے تمام سکن کنڈیشنز آپ کو ہوتی ہیں اگر آپ کسی سکن کنڈیشن سے گزرے ہیں وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے کسی بھی نام آپ کو ڈاکٹر نے شاید بتایا ہو ایک ایسی چیز ہے جو تمام سکن کنڈیشنز کو کنیکٹ کرتی ہے زیادہ طرح سکن کنڈیشنز آپ کی ڈرمیٹائٹس کہہ جاتی ہیں اور ڈرمیٹائٹس کی آگے قسمیں آ جاتی ہیں درمیٹائٹس دو الفاظوں سے بنائے درما مطلب سکن اور آئٹس انفلمیشن مطلب کہ سود جانا پھول جانا اب ہمارے پاس ڈیفرنٹ کائن کا آف درمیٹائٹس ہوتے ہیں اور ہم ان کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک چیز کی کمی سے جو ہماری باڈی کے اندر اس چیز کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سکن کنڈیشنز ہمیں واضح یا ہمیں ایکسپیڈنس ہوتے ہیں تو ہماری جب سکن کنڈیشن ہوتی ہیں یا تو ریڈنس ہو جاتی ہے خارش ہو جاتی ہے یا پھر آپ کو وہ ایک دانے سے بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی فلیکی نیس مرکے کھردری سی ہو جاتی ہے سکن اور ان سب کے نام بھی فرق ہوتے ہیں کنڈیشنز کے سائنٹفک نام فرق فرق نام ہوتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو میں ایک سمپل کر کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور آپ کو ان تمام کنڈیشنز کو کنیکٹ کر کے بنانا چاہ رہا ہوں کہ کیا چیز کی کمی ہے جس سے یہ تمام چیزیں آپ کی بنتی ہیں کچھ کنڈیشنز کا نام ہے ہمارے پاس کونٹیک ڈرمٹائٹس اٹوپک ڈرمٹائٹس سورییسس ایکزیما یہ کچھ نام ہے جن سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اور بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے یا تو الرجک ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے یا پھر ایمیون ریاکشن کہ آپ کے قوت مدافعیت جو ہے اس کے سیل ریاکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا تو بکٹیریا سے یا تو فنگس سے یا تو وائرس سے اور یہ جو سمٹم ہوتے ہیں آپ کے سکن کنڈیشن سے جو آپ کو نظر آتے ہیں آپ کی سکن کے اوپر یہ زیادہ تر آپ کا جو قوت مدافعیت ہے وہ کسی چیز سے لڑ رہا ہوتا ہے یا اس سے ریاکٹ کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس کو کہتے ہیں اوور ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے اوور ریاکشن آف ایمیون سسٹم تو ڈاکٹرز جو ہیں اس کا علاج زیادہ تر یہ بتاتے ہیں کہ وہ آپ کو سٹیروائیڈز دے دیتے ہیں سٹیروائیڈز لگانے کے لیے سکن پہ یا پھر کھانے کے لیے سٹیروائیڈز سے ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کی قوت مدافعیت کے سیلز کا لیول نیچے گرا دیتا ہے اس سے ہزار اور مسئلے آپ کو آتے ہیں لیکن یہ ایک کومن ٹریٹمنٹ ہے یا پھر دوسرا کومن ٹریٹمنٹ ہے انٹی بائیٹک انٹی بائیٹک صرف بکٹیریا کو مارتا ہے اور کسی چیز کو گئے آپ کو فنگرز کی وجہ سے ہو رہا ہے تو انٹی بائیٹک نہیں مارے گا تو تمام بکٹیریا کو وہ مار دیتا ہے اور جب بکٹیریا آپ کا نیچے چلا جاتا ہے تو پھر آپ کا فنگرز کا لیول اوپر جاتا ہے پھر آپ کو کینڈیڈا ہو جاتا ہے اور قسم کے فنگر انفیکشن ہونے کے خطرے ہو جاتے ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا جو پرابلم ہے اس کو آپ کیسے ایڈینٹیفائے کر سکتے ہیں اس کی روٹ کاؤز کو اور پھر اس کو ہم ٹھیک طریقے سے سولف کر سکتے ہیں یہ ایک بات جاننا ضروری ہے کہ جو آپ کی سکن ہے نا ہماری جو جلد ہے وہ ایک پوری کائنات اس کے اوپر بستی ہے بیکٹیریا کی وائرس کی فنگرز کی اور ان کا جلیشن ہے ہمارے ساتھ یہ ہمیں تنگ نہیں کرتے ہم ان کو تنگ نہیں کرتے اور ہماری پورے باڈی پہ سکن پہ اس وقت بیکٹیریا کا ایک کروڑوں لاکھوں عربوں کی تعداد میں یہ بیکٹیریا ہماری سکن میں رہ رہے ہیں اور سکن ہماری ایک بیریر بھی ہے ایک قسم کا سمجھ یہ گیٹ ہے کہ بوری چیزیں ہمارے اندر نہ جا سکیں کیونکہ ہماری سکن کے نیچے ایک جال بچھا ہوا ہے ہماری آرٹریز کا جس میں خون ہمارا بہر ہے اس کے اندر آپ کی قوت مدافعیت کے سیلز ہیں وہ اندر لڑے ہیں اور سکن آپ کی باہر سے روکتی ہے چیزوں کو اندر جانے سے تو یہ ایک بیریر ہے ہمارے لیے اب ایک وہ کومن چیز جو جس سے یہ تمام کنڈیشنز جو ہیں وہ پوزیٹیبلی ری ایکٹ کرتی ہیں وائٹمن ڈی ایک ایسی وائٹمن ہے جس کے ساتھ جو بھی آپ کو کنڈیشن ہے سکن کی وہ اس کا لیول بڑھانے سے وہ کنڈیشن میں کمی آتی ہے اگزیمپل یہ ہے کہ اگر آپ کو ہائیوز ہے ہائیوز ایک بیماری ہے سکن کی اور وہ آپ کی ہو جاتی ہے وائٹمن ڈی جو ہے وہ انہیبیٹ کرتا ہے وہ روکتا ہے ان سیلز کو جو ہسٹمین بناتے ہیں ہسٹمین آپ کے وہ والے کیمکلز ہیں جس سے آپ کو ایلرژی ہوتی ہے اور وہ ماس سیلز ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر وہ بناتے ہیں تو وائٹمن ڈی ان کو جا کے ہسٹمین جو آپ کا رسپونس ہوتا ہے ایلرژک رسپونس اس کو نیچے لے کے جاتا ہے اور آپ کی سکن کی کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے وائٹمن ڈی ہمارا آپ سمجھ لے ریموٹ کنٹرول ہے ایک ریگولیٹر ہے ہمارے قوت مرافیت کا جتنی بھی ہماری سکن کی کنڈیشنز ہیں کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے وائٹمن ڈی کا لیول سردیوں میں کم ہوتا ہے سورج اتنا زیادہ نہیں نکلتا اس کے بعد آپ نے دیکھا جب آپ سٹریس میں ہوتے ہو تو سٹریس کے بعد سکن کی کنڈیشنز ایک دم سے بڑھ جاتی ہیں کیونکہ جب آپ سٹریس میں ہوتے ہو تو آپ کا جو کورٹیزول لیول ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے کورٹیزول جب اوپر جاتا ہے تو وہ وائٹمن ڈی کے لیول کو نیچے لے کے آتا ہے تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ کا وائٹمن ڈی کا لیول آپ کی سکن کی کنڈیشن کو وائٹمن ڈی کا لیول نیچے جب ہو رہا ہے تو سکن کی کنڈیشن زیادہ خراب ہو رہی ہے آپ جب ایکنی لے لیتے ہو جو کتنے ہی ہمارے لوگ ایکنی سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ایکنی میں آپ کے گلینڈ شامل ہوتے ہیں سبیشیس گلینڈ سبیشیس گلینڈ جن میں آئل بن رہا ہوتا ہے فیکٹری ہماری سکن میں آئل ہوتا ہے وائٹمن ڈی جو بھر جاتا ہے نا سبیشیس گلینڈ اس کو شرنک کرتا ہے تاکہ آئل کی پروڈکشن کو کم کر سکے آئل کی پروڈکشن کم ہوتی ہے تو فنگس میں کمی آتی ہے اور آپ کی جو یہ انفیکشن ہوا ہوتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اور آپ کی سکن کی کنڈیشن ایکنی چلی ہی جاتی ہے ایک ایکزامپل اس کا یہ ہے آپ کو جو ڈینڈرف ہوتی ہے جن لوگوں کو وہ بھی اسی پروڈم سے ہوتی ہے کہ ان کے جو گلینڈز ہوتے ہیں سبیشیس گلینڈز وہ بڑھ گئے ہوتے ہیں وائٹمن ڈی لیول اگر آپ وائٹمن ڈی والی کریم لگانا شروع کر دیتے ہیں آپ کی ڈینڈرف کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر ہم آتے ہیں پروڈمز جو ایکزم آئے سورییسز ہے ویٹلائیگو ہے ایلوپیشیا ہے اس تمام کے تمام وائٹمن ڈی کی کمی سے ریلیٹڈ ہیں کئی نہ کئی ان کے اور بھی پہلو ہیں ان کے اور بھی پروپیٹیز ہیں لیکن وائٹمن ڈی ایک کامن فیکٹر ہے جو ان سب کو کنیکٹ کرتا ہے اب آپ کا جب لو وائٹمن ڈی لیول ہوتا ہے یا وائٹمن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو وہ ایک آٹو ایمیون ریاکشن بھی جنریٹ کر دیتا ہے ٹرگر کرتا ہے مطلب کہ ہمارے اپنے ہی قوت مدافعیت کے سیلز ہمارے ہی باڈی کے اگنس لڑنا شروع ہو جاتے ہیں جب وائٹمن ڈی کا لیول نیچے ہوتا ہے اور ایک انٹرسٹنگ چیز ہے ان جرسیموں کے بارے میں جو مایکروبز ہوتے ہیں بیکٹیریا وائرس یہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی سکن کے اوپر ایسے سمجھیں گیٹ لگے ہوئے ہیں جس میں وائٹمن ڈی آکے پھستا ہے اور ایکٹیویٹ ہوتا ہے ان کو ریسیپٹرز کہتے ہیں اب یہ جو مایکروبز ہیں بیکٹیریا یہ ان ریسیپٹرز کو جنہوں نے ایکٹیویٹ کرنا ہے وائٹمن ڈی کو یہ ان کو آپ سمجھیں مارنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وائٹمن ڈی اگر آپ کی باڈی کے اندر ہے بھی تو وہ ایکٹیویٹی نہ ہو تو جب تکر وہ ایسے کرتے رہیں گے تو مایکروب جو ہے آپ کے بیکٹیریا جو ہے وہ زندہ رہتا رہے گا اور وہ اپنا کام جو ہے انفیکشن کرتا رہے گا اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ اپنا وائٹمن ڈی کے لیول کو بڑھا دیں جتنا آپ وائٹمن ڈی لے رہے ہیں اس کو آپ انکریز کر دیں وائٹمن ڈی جو ہے وہ پھر ایک انزائم کو بھی انکریز کرتا ہے جو آپ کا اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے میلینن میلینن جو بناتا ہے نا انزائم اس کے لیول کو بھی بڑھاتا ہے اور میلینن وہ آپ سمجھے پیگمنٹ ہے جو ہماری سکن کو کلر دیتا ہے جب آپ وائٹمن ڈی کی کمی سے گزرے ہوتے ہیں یا آپ کو وائٹمن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کو ایک پروبلم ہے وٹلائیگو وٹلائیگو جو سفید سفید ڈھبے آ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے وہ کلر نہیں بنتا جب وہ کلر نہیں بنتا تو پھر وہ وائٹ وائٹ پیچے زیادہ شروع ہوتے ہیں سکین پہ لاسٹلی لاسٹ میں وائٹمن ڈی جو ہے وائٹمن ڈی جو ہے وہ ایک بڑا سٹرونگ قسم کا انٹی فنگل ہے فنگس انفیکشن ہے یا فنگس آپ کی گروت زیادہ ہو گئی ہے تو وائٹمن ڈی ڈریکٹلی جا کے فنگس کی گروت کو اٹیک کرتا ہے اور اس کو روکتا ہے تو اس ساتھ میں وائٹمن ڈی جو بائیو فلمز بن جاتی ہیں بیکٹیریا میں کچھ بیکٹیریاں ہماری بوڈی کے اندر ہیں وہ اپنے اوپرنا ایک دھانچہ سا بنا لیتے ہیں تاکہ انٹی بائٹیک ان کو مار نہ سکے وہ چھپ سکے تو وائٹمن ڈی اس دھانچے کو اس بائیو فلم کو بھی توڑ دیتا جا کے تاکہ پھر اس بیکٹیریاں کا صفائیہ ہو سکے وہ جو ہرم فل بیکٹیریاں ہمارے اندر اور اگر وائٹمن ڈی کی کمی آپ کو ہوگی تو آپ کی سکن کی ہائیڈریشن بھی کم ہو جائے گی کریک آنا شروع ہو جائیں گے سکن پہ آپ نے دیکھا دھبے بنے ہوتے ہیں لوگوں کے وہ سارے وائٹمن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں وائٹمن ڈی کی لیول بڑھانے سے یہ پرابلم آپ کی سوالو ہو جاتی ہے تو یہ وائٹمن ڈی ایک کومن چیز ہے جو آپ کی تمام سکن کنڈیشنز کو کنیکٹ کرتا ہے اور اس کو آپ کا لیول اس کی انکریز کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہتری آ سکتی ہے تو امید کہتے ہیں آپ کو ایک بینیفیشل ویڈیو ہوگی تینکیو